بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذي بعث في الامیین رسولا منهم يتلو عليهم آیاته ویزکیهم ویعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبین وآخرین منهم لما يلحقوا بهم وهو العزیز الحکیم ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءِ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاتَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّارِمِينَ قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُوا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَالَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّارِمِينَ تو چیز آسمانوں میں ہے اور جو چیز زمین میں ہے سب اللہ کی تصبیح کرتی ہے جو بادشاہ حقیقی ہے پاک ہے زبردست ہے حکمت بالا ہے وہی تو ہے جس نے انپڑوں میں انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجے جو ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھتے اور ان کو پاک کرتے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور اس سے پہلے تو یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے اور امی سے اور لوگوں کی طرف بھی ان کو بھیجا ہے جو ابھی ان مسلمانوں سے نہیں ملے اور وہ غالب ہے حکمت والا ہے یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے جن لوگوں کو تورات کا حامل بنایا گیا پھر انہوں نے اس کے حامل ہونے کا حق ادا نہ کیا ان کی مثال گدھے کسی ہے جس پر بڑی بڑی کتابیں لگی ہوں جو لوگ اللہ کی آیتوں کی تقزیب کرتے ہیں ان کی مثال بری ہے اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا کہہ دو کہ اے یہود اگر تم کو یہ دعویٰ ہو کہ تم ہی اللہ کے دوست ہو اور دوسرے لوگ نہیں تو اگر تم سچے ہو تو ذرا موت کی عارضو تو کرو اور یہ لوگ ان عامال کے سبب جو یہ کر چکے ہیں ہرگز اس کے عارضو نہیں کریں گے اور اللہ ظالموں سے خوب واقع ہے قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغیب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون یا ایها الذین آمنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واذا رأوا تجارة او لهون فضوا اليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من الله ومن التجارة اللہ خير الرازقين کہہ دو کہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تو تمہارے سامنے آ کر رہے گی پھر تم پوشید اور ظاہر کے جاننے والے مالک کی طرف لوٹا ہے جاؤگے پھر جو کچھ تم کرتے رہے ہو وہ سب تمہیں بتائے گا مومنو جب جمعے کے دن نماز کے لیے ازام دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور خرید و فروغ ترک کر دو اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو بہت بہت یاد کرتے رہو تاکہ کامیاب ہو جاؤ اور جب ان لوگوں نے سودا بکتا یا تماشا ہوتا دیکھا تو ادھر بھاگ لیے اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں خدبے میں کھڑا چھوڑ گئے کہہ دو کہ جو چیز اللہ کے ہاں ہے وہ تماشے اور سودے سے کہیں بہتر ہے اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے